ایک سنسٹیف بل کو بڑی خوش اسلوبی سے اپروف کیا گیا ہے اور پاکستان بہیہ ترمیمی ایک دو ہزار بیس بھی پیش قومی اسمبلی کا اجلاس ہفتے کی صبح گیارہ بچے تک ملتوی وزیراعظم کی زیرست دارت پارلمانی پارٹی کا اجلاس ہفتے کو دوبارہ اجلاس طرف اٹرارڈی جنرل کی آرمی ایک ترمیمی بل پر شرک آکو بریفنگ تمام ارکان پارلمنٹ اور اتحادیوں نے آرمی ایک ترمیمی بل کی حماعت کر دی عمران خان نے کہا بھارتی آرمی چیف جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے جنرل کومر جاوید باشوا کی مدت ملازمت میں توصیح سوچ سمجھ کر دی معاملہ عدالت میں نہیں جانا چاہیے تھا اہم بل چوبیس گھنٹوں میں پاس نہیں کیا جا سکتا سابق وزیراعظم نواز شریف کا خاجہ آسف کو خط حکومت پر وزر شدہ پارلمانی طریقے کار کے استعمال پر زور کہا اہم بل منظور کرنے کے لیے پارلمنٹ کو روبرٹ ٹیمپ جیسا نظر نہیں آنا چاہیے ملک میں اس تحکام کے لیے بلکو مصبت طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں جلد بازی میں قوائد کی پرواہد نہ کرنا کسی جماعت کے مطبعات میں نہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات شہباز شریف ایون فیلڈ سے روانہ شہباز شریف کا صحافیوں کے سوالات کا جواب دینے سے گریز آرمی ایکٹ ترمیم پر تنقید ہو رہی ہے صحافیوں کا سوال آپ بھی کریں شہباز شریف کا جواب تفاقہ رائے کا راستہ لیا ہے اس میں ہم نے جو تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو شامل کیا ہے اور جس طرح سے پاکستان میں ہمیں تفاقہ رائے سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ بہت اچھا آغاز ہے سن بیس سو بیس کا پواد چادری کہتے ہیں بل قانون کے مطابق دفاعی کمیٹی میں جائے گا آف آج ملک کا ادارہ قومی داروں پر سیاست نہیں کی جا سکتی امید ہے الیکشن کمیشن ارکان کے معاملے پر بھی تفاقہ رائے ہوگا ایسے ہی چلتے رہے تو دوہزا بیس امنو آشتی اور استحقام کا سال ہوگا اپوزیشن کے ساتھ مل کر احتساب کے قانون میں اپوزیشن کی رائے لی جائے گی ترمیمی بل پر آن بورڈ لیا جاتا تو بہتر ہوتا بل کا دفاعی کمیٹی میں جانا بڑی کامیابی ہے پیپلز پارٹی ایک فل سٹاپ کومے کی تبدیلی نہیں کر سکتی حکومت اب ہمارے بیانیے پر آ رہی ہے نیب و معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی نیب قوانین میں بہتری لے کر آئیں گے ہم عزت نہیں کریں گے تو کوئی نہیں کرے گا بلاور بھٹو کی میڈیا سے گفتگو سپریم کورٹ نے یہ معاملہ پارلمنٹ کو بیجا ہے جو کہ ماضی میں کبھی نہیں ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلمنٹ کی کامیابی ہے یہ کورٹ کا ماننا ہے کہ اب طاقت کا سرچشمہ عوام ہے بیپلز پارٹی نے آمی ایک بل کی مشروط حماعت کا اعلان کر دیا بلاہ بھٹو کہتے ہیں پارلمانی قواعد و ضوابط کے تحت قانون سازی ہوئی تو اس ساتھ دیں گے بل کو پہلے قامہ کمیٹی برائے دفاع میں بھیجا جائے ایوان میں معاملے پر بات کی جائے مسلمی ایک نون نحمات کے فیصلے سے قبل اعتماد میں نہیں لیا حکومت اور نون لیگ اجلت میں قانون سازی کر رہے ہیں جے یو آئی فے نے آمی ایک سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا مولانا فضل رحمان کہتے ہیں سپریم کورٹ نے سکم دور کرنے کا کہا تھا یہ مزید سکم پیدا کر رہے ہیں چالی اسمبلی کو ایسا قانون پاس کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے جہاں عدالتی فیصلوں کو تحلیل کرنا ہو وہاں قانون سازی نہیں آئینی ترمیم چاہیے بہت اجلت میں سب کچھ کیا جا رہا ہے ووٹنگ کا حصہ بننے یا نہ بننے کا فیصلہ پاٹھی کرے گی پاکستان کو نظریہ ضرورت کے ماحول سے نکالنے کی ضرورت ہے دو پاکستان نہیں ایک پاکستان چاہیے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی میڈیا سے گفتگو کہا بڑی اپوزیشن جماعتوں نے آمی ایکٹ پر ایک دوسرے کا ساتھ دیا دونوں اپوزیشن جماعتیں ایک پیچ پر آئیں یہ اچھی بات ہے وزیراعظم نے فیصلہ بات میں بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہ اور علامہ اقبال انڈاستریل سٹی کا افتتاہ کر دیا عمران خان نے پناہ گاہ کے مختلف حصوں کا معاینہ کیا وزیراعظم کو پناہ گاہ میں فراہم کی گئی سہولیہ تبوی فنگ وزیراعلا پنجاب اسبان بزدار بھی ان کے ہمراہ تھے خصوصی ایکانومک زونز ہمارا وزن اور ہمارے دور میں شروع ہو رہے ہیں سنتوں اور برامدات کو بڑھانا ہے ملک میں سماکالی نہیں ہوگی تو روزگار نہیں ہوگا اور ملک ترقی کیسے کرے گا وزیراعظم کا تقریب سے خطاب کہا نیب قانون میں تبدیلی اس لیے لائے کیونکہ بیروکریٹ پر تلوار لٹک رہی تھی اب افسران کے پاس کام نہ کرنے کا بہانہ نہیں وزیراعلا پنجاب اسبان بزدار نے کہا کہ سیپیک کے تحت پہلا ایکانومک زون فیصل آباد میں قائم کیا جا رہا ہے وزیراعظم کے تعاون سے منصوبہ مکمل ہوا عمران خان اور ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں وزیراعظم نے اپنے چالیس سال کا ریکار رومنی ٹریل عدالت کو دی مگر مریم نواز فلیٹس کی مالکن ہونے کے باوجود ایک دستاویز پیش نہیں کر سکی ہماری کئی وزراء کے خلاف کیسز چلے تو انہوں نے وزارتیں چھوڑ دی سینیٹر فیصل جاوید کی میڈیا سے گفتگو کہا بہت سارے بلو تکہ تعلق عوام سے ہوتا ہے اپوزیشن قانون سہاسے کے لیے حمد کا مظاہرہ کرے دیگہ بلو پر بھی اتفاق رہ پیدا کیا جائے مشیر خزانہ کی اجسالت کامپنی سے ادائیوں کے زیرالتوہ معاملات ایک ماہ میں حل کرنے کی ادایت کہا دس سال سے زائد عرصے سے زیرالتوہ معاملات حل کرنے کے لیے سٹیٹس کو سے آگے بڑھنا چاہیے مسئلے کی حل سے تبیل المیاد بنیاد اوپا مفادات کو فائدہ پہنچے گا یو اے ای کی کامپنی اجسالت کے ذمہ پی دی سی ایل حصص کے تقریباً اسی کروڑ ڈالرز واجب الادا ہیں کامپنی دو سو پچھتر میلین ڈالر دینے کو تیار ہے غریب عوام کے لیے ایک اور بری خبر یوٹیلیٹی سٹورز پر دالیں مزید مہنگی دال چنہ کی قیمت میں چوبیس ٹرپے دال مسور کی قیمت میں آٹھ رپے فی کلو اضافہ قیمتوں میں اضافہ کا نوڈفیکیشن جاری دو ہفتے میں دال چنہ مجموعی طور پر چونتیس ٹرپے دال مسور پہنتیس ٹرپے فی کلو مہنگی کی گئے پاکستان سٹوک ایکچینج میں مندی کے رجان پر کاروباری ہفتے کا اختتام ہنڈرڈ انڈیکس ایک سو ستاون پوائنٹس کمی سے بیالیس ہزار تین سو تائیس پوائنٹس پر بن انٹرو بیک میں ڈالر دو پیسے مہنگا اوپن مارکٹ میں مستحقم سونے کی بھی بڑی چھلانگ یکتم ایک ہزار تین سو پچاس ٹرپے بڑھ گیا فی تولہ سونے کی قیمت ناوانسی ہزار چھے سو پچاس روپے تک جا پہنچی جا مفتی کو شرنگر میں نظر بند کر دیا گیا پاکستان نیوی کوسٹل کمانڈ کی سالانہ ایفیشنسی کامپیٹیشن پریٹ دو ہزار انیس کا کراچی مینہ خات نیویل چیف ایڈمیرل زفر محمود دباسی مہمانیں خصوصی تھے آپریشنل سرگرمیوں پر اتمنان کا اصحار کیا کہا پاک چین اقتصادی رہداری اور گوادہ پورٹ کی سیکیورٹی کیلئے کوسٹل کمانڈ ہر لحاظ سے تیار ہے بغداد میں امریکہ کا حملہ ایرانی انکودس فورس کے کمانڈر کاسم سلیمانی ایرانی ہماری آفتہ پاپلر موبیلیزیشن فورس کے ریپیٹی کمانڈر ابو مہری المہندس سمیت ساتھ افراد جانبہ دو گاڑیوں کو ایپورٹ کی طرف جانتے راکٹ سے نشانہ بنایا گیا امریکی صدر ٹرمپ نے تصدیق کر دی جنرل سلیمانی کو ایرانی حملے روکنے کے لیے ہلاک کیا گیا پینٹرگون کا موقع واشنگٹن نے راکٹ حملے میں دائش کو کمزور کرنے کا بدلہ لیا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی جنرل قاسم سلیمانی کی موت کی شدید مزمت ایرانی وزیر خارجہ جواد ضریف کہتے ہیں جنرل قاسم سلیمانی پر حملہ عالمی دہشت کرتی ہے امریکہ کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے مشرق عوستہ کی صورتحال پر تشویش ہے موجودہ صورتحال علاقائی امن استحکام کے لیے خطرہ ہے یک طرف اقدامات اور طاقت کے استعمال سے گریز بہت اہم ہے پاکستان کا رد عمل ترجمات دافتر خارجہ عائشہ فاروقی کہتی ہیں فقین زیادہ سے زیادہ برداشت کا مظاہرہ کریں اور کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی چینل استعمال کریں اسلام آباد ہائے کوٹ نے حکومت کے آٹھ آرڈیننس لانے کے خلاف دار متفارق دخواست پر سیکیٹری بزارت قانون کو نوٹ زاری کر کے دو ہفتوں میں جواب طرف کر لیا رزا ربانی، ایڈوکیٹ مخلوم علی خان، ڈاکٹر بابر آوان اور عابد حسن منٹو عدالتی معاوینین مقارر عدالتی معاوینین کو پیش ہونے کی ضرورت نہیں سوالات بھیج دیں گے وہ ان پر معاوینت کریں عدالت کے ریمانس اسلام آباد کی اعتصاب عدالت میں چالی اکانٹس کیس کی سمات سابق ایم ڈی پی آئی اے ایجاز حارون کے جوڈیشل ریمانس میں 23 جنوری تک توسیر ریمانس ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا تو ریمانس میں وزید توسیر کی گئی 23 جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکوم ماری لانڈرنگ کیس پہ حمزہ شہباز اعتصاب عدالت لاہو میں پیش جوڈیشل ریمانڈ میں 17 جنوری تک توسیر چہدری شوگاملز کیس پہ یوسف عباس کے جوڈیشل ریمانڈ میں 17 جنوری تک توسیر کی گئی اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت میں بیریسٹر فاہد ملی قاتل کیس کی سامات ملزبان راجہ ارشد نومان یاکوب و راجہ حاشم عدالت میں پیش 342 کے بیانات کے سوالات ملزبان کو فراہم آج جنوری تک جو آباد جمع کروانے کا حکوم عدالت نے شریک ملزب راجہ حاشم کی دہشتگردی کی دفعات ختم کرنے کی دخواست مسترد کر دی خیوہ پختنخواہ کے بعد سندھ میں 7 سالہ بچی کو پولیو کا انکشاف سائٹ ایریا کی رہاشی رخصار لغاری میں پولیو وارس کی تصدیق ڈی ایچو منیر منگریو کے مطابق ایک مطاسرہ بچی کے والدین پولیو کے قطرے پلانے سے انکاری تھے سمال انڈاسٹری اور راہوجہ سمیل شہر کی 17 یوسز کی ڈرینیج میں پولیو وارس ہے سکھر میں تین منجلہ عمارت گرنے سے پانچ افراد جاں بہت تیرہ سخمی ملوے تلے دب نے افراد کو نکالنے کے لیے پاک وارچ کے تعاون سے آپریشن جاری کراچی سے ایڈوانس سرچ اور ریسکیو ٹیم جائے حادثہ پر پہنچ گئی ترجمان انڈی ایم اے کے مطابق ٹیم تربیتی آفتہ اور جدید مشینری سے لیس ہے دھند اور اندھیرے میں فضائی سفر ممکن ہونے پر سڑک کے راستے سکھر پہنچی کراچی میں تیز رفتار ڈمپر شہنوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگے شاہ فیصل ندی والا پول کے قریب تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا موٹر سائیکل سوار نامعلوم شخص موقع پر جام بھگ مرشتہ ایل افراد نے سڑک بلاک کر کے ڈمپر کو آگ لگا دی ساختہ گاما آرائی ڈمپر ڈرائیور فرار کورنگی میں چند روز کامل ٹینکر نے دوستہ گے بھائیوں کو کچل دیا تھا